بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا کے بہت بڑے اطارے بلوم بھگ آپ دیکھئے انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا ہے آپ کے سکوین پر مناظر چل رہے ہیں پاکستان کے پاس صرف دس دن باقی ہیں جی ہاں صرف دس دن باقی ہیں اور دس دن کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایکانومی اتنی بری طرح ہٹ کرنے جا رہی ہے اتنی بری طرح ہٹ کرنے جا رہی ہے کہ اس کے بعد پاکستان مکمل طور پر تتر بتر ہونے والی سیچویشن میں ہماری ایکانومی آ جائے گی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پر ڈیفولٹ کے جو سائے ہیں وہ اب اتنے زیادہ منڈل آ رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ کی طرح جا سکتا ہے کیونکہ تیس جون آخری ڈیڈ لائن ہے اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے کوئی سٹرائٹ نہیں ہوگی اور اس کے بعد دوبارہ جب نئے سیٹ اپ آئے گا نئے پاکستان کے اندر معاملات ہوں گے تو اس کے بعد تقریبا دسمبر میں جا کر پاکستان کے پاس ایک امید ہوگی کہ شاید وہ آئی ایم ایف سے دوبارہ مذاکرات کر سکے لیکن یہ پاکستان جو ہے وہ تیس جون کو ایکسپائر ہونے جا رہا ہے یعنی صرف دس دن بچے ہیں پاکستان کے بعد انہوں نے کہا اگر آئی ایم ایف سے ڈیل سٹرائٹ نہیں ہوتی تو ڈیفالٹ کے چانسز ہیں اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے تو پھر اس میں معاملات اتنے زیادہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے کہ آپ ایک دھیلے کی چیز ایمپورٹنگ کر سکیں گے ڈالر پوری طرح مارکٹ میں اس کی شارٹیج ہو جائے گی لہذا اس صورتحال میں بلوم بگ کے جانب سے چوبیس کروڑ پاکستانیوں کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ جب آپ عید منا رہے ہوں گے ایک قربانی کر رہے ہوں گے اس کے بعد جو پاکستان میں توفان اٹھنے والا ہے شاید آپ کو اس کا ابھی تک اندازہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں اب یہ کسی عام شخص نے نہیں کہا یہ دنیا کے محتبر ترین ادارے نے کہا ہے یعنی پاکستانی جب عید منا رہے ہوں گے تو اس کے بعد پاکستان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری صورتحال کیا ہو سکتی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے اس مہینے جو ہے وہ قرض ادا کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے چار ارب ڈالر بھی ادا کرنا ہے اور ٹوٹل ہمیں تقریباً پچیس ارب ڈالر شایئے ایک سال میں جو ہم نے ادا کرنے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے اب صرف آخری لمحات ہیں پاکستان کے پاس ہماری ایکانومی کو تتر بتر ہونے سے بچانے کے لیے یہ دس دن ہے کہ کوئی ڈیل سٹرائک ہو جائے اور آئی ایم ایم سے اگر ڈیل سٹرائک کرنی ہے تو آپشن بلکل لیمیٹڈ ہو چکے ہیں آپ کو ان کی تمام باتیں ماننا پڑیں گی اور اس کے لیے بھی آپ کو دو ارب ڈالر چاہیے جو کہ اس وقت پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں چائنہ سے مل جائے قطر سے مل جائے یو ایک سے مل جائے سعودی عرب سے مل جائے جو کہ اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہیں وہ معاملات کافی زیادہ خراب ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ سن لیں جو معاملہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ آپ کا ہر گزرتا ایک سیکنڈ آپ اس بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں جس کے بعد آگے کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اب یہاں جو صورتحال ہے وہ یعنی عجیب و غریب صورتحال اس وقت آپ کی پیدا ہو چکی ہے کہ اگر خدا نہ خاص تھا بلوم بگ کے مطابق آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو ڈیفالٹ کرنے کے بعد پاکستان کے امبر جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اپنے آپ کو بینکر اپ شو کر دیتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے اپنے آپریشنز بند کرتے ہیں ہم جا رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر شل نے گایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ بیکھ لیں کہ سزوکی والوں نے پاکستان نے اپنی پروڈکشن بند کر دی ہے اگر ایسے صورتحال ہوتی ہے تو فوری طور پر یہ بات آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کوئی بھی باہر کی کمپنی انویسٹر کوئی پاکستان میں جو سب سے زیادہ چیز سے متاثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسے ملک میں کام نہیں کرنا چاہتا جہاں پر ڈیفالٹ کے بادل یعنی آپ بتائیں کہ کوئی آپ کے ملک میں پیسہ لگے گا یعنی یہ تو ڈیفالٹ کر جائیں گے اور اگر آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی گورنمنٹ کے جو ملازم ہیں ان کی تعداد کم کریں وہ جب اس طرف آئیں گے تو وہ بڑا خطرہ ایک مرحلہ ہوگا وہ کہیں گے کہ جی فلانی جگہ پر آپ کے سرکار کے زیادہ ملازم ہیں جو جو ادارے میں ہیں یہ آپ ان کو کم کریں ان کے مراد ختم کریں اور اس کے بعد وہ ایک احتجاج کی صورت میں سڑکو پر آج آتے ہیں بھئی ہمیں نوکریوں سے کیوں نکالا جا رہا ہے ہم نے تو اتنی دیر کام کیا فلانک کیا یہ جو صورتحال پیدا ہوگی وہ بڑی پریشان کن ہوتی ہے اب آپ دیکھیں سری لنکا کے اوپر معاملات کیا ہیں سری لنکا میں جب ڈیفالٹ کی صورتحال ہوئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے جو شرائط منوائی ہیں وہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ معاملات کیا ہے وہ بلکل ہی ایک سٹرکچر جا ہے وہ تبدیل ہو گئے یعنی آپ اندازہ کریں کہ سری لنکا کے بعد دینے کے لئے کیا ہے پھر آپ کتنی دیر تک آپ ائرپورٹ گر بھی رکھیں گے آپ فلانی چیز بیش دیں گے فلانی بیش دیں گے یہ بیش دیں گے ایبن کہ سری لنکا نے تو اپنی ایک پورٹ چائنہ کو بیش دی ہوئی ہے تو اس ساری صورتحال کے اندر پھر آپ کے پاس کرس چکانے کے لئے کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے باکستان کے اندر اور کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کو جا کر کہہ دیں کہ آپ کے خلاف کاروائی ہوگی کہ ایک شخص ہے اس نے کہا جی میرا خاندان تو ہے وہ اٹھارہ سو چھتر سے رہ رہا ہے ہمارے پرک رہ رہے ہیں یہاں پر ہم نے دعا جگہ آئی ہے وہ ہم سے کوئی کرس نہیں لیا اور میں کوئی واجب الادا نہیں کرتا ہوں کرس یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اس طرح کا بھی معاملہ آ گیا کہ لوگ اس طرح کی گفتگو کرنا شروع گئے تو باقی اپشن آپ کے پاس کیا بچ جاتا ہے کیا اس لیول پر جا کر آپ صورتحال کو منیج کر سکتے ہیں سوال ہی بیدنی ہوتا تو پاکستان میں جو چیزیں ہیں وہ بالکل کنٹرول سے باہر ہیں یعنی لوگ اب یہ ڈیمانڈ کرنا شروع گیا کہ بھئی ہم نے کرس لیا ہے جنہوں نے لیا ان سے پوچھو اب یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے پرابلم سب سے بڑی یہ آ رہی ہے آئی ایم ایف جو آپ کو بات کہہ رہا ہے اس میں آپ کے پاس کوئی باقی بچا ہی نہیں ہے یعنی یہ بات آپ ذہن میں رکھے گا کہ آپ کے پاس اس وقت باقی کوئی چیز بچی نہیں ہے کرز ادا کرنے کے لیے اور پھر وہ آپ سے اپنی شرائط کے اوپر آپ بات کر رہی ہے آئی ایم ایف نے آپ کو کہا کہ یہ کام نہیں آپ نے کرنا آپ نے بجٹ یہ نہیں بنانا آپ نے بنا دیا آپ نے کہا جی ہم آئی ایم ایف کے بات نہیں جائیں گے اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کی فرنڈی کنٹریز آپ کو پیسے نہیں دے رہے تو اب آپ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے جب ایسی صورتی حال ہو جاتی ہے تو آپ بتائیے جو آپ کی زندہ رہنے کی امید ہوتی ہے وہ جب توڑی جاری ہے تو باقی معاملہ کیا بچتا ہے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ چیزیں بلکل کنٹرول سے باہر ہیں اور سب سے زیادہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ کی جو کرنسی ہے اس کے اوپر بوجھ بہت زیادہ پڑے گا لیکن جو سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ دو سو کے اوپر ڈالر تھا سری لنکا میں ڈیفالٹ ہونے کے بعد دین سو ستدر ور چلا گیا آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کا حجم کتنا تھا اور اس کے اوپر مسائل کتنے تھے پھر انڈیا میں اس کی مدد کرنے کے لیے لوگ بھیجے گئے یعنی ان کی جو فائنانس کی ان کی حکومت کے لوگ گئے ہم آپ کے کچھ مدد کریں گے یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی کرنسی جو ہے وہ واپس نہیں آتی پھر آپ ہمیشہ آئی ایم اف کے ساتھ رہیں گے یعنی یہ وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی انفلیشن آسمان بر چلی جاتی ہے اور یہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں اب بتا دیں دس زینوں میں آپ کے پاس کیا سلوشن ہے یا تو آپ کو کوئی پیسہ دے دیتا ہے اور اس کے بعد کوئی آپ کی اکانومی چلا دیتا ہے یہ تو صورتحالہ ایک باز ان میں رکھے گا جو ملک بھی اب آپ کو پیسہ دے گا اس کی کوئی شرائط ہوں گی وہ باگستان میں کہے گا جی یہ کام کریں فلانہ کام کریں اور دوسری بات یہ ہے دیکھیں قطر کی جاند تک بات ہے دنیا کا مہنگا ترین ورلڈ کپ تھا ان کی کمائی نہیں تھی اتنی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو آسمان پر لے گئے دو سو عرب ڈالر سے زائد کا ورلڈ کپ تھا انہوں نے انفرسٹرکچر بنایا بیللنگز بنائی امن قائم کیا سٹیڈیم بنائے نجہ نے کیا کچھ کیا ان کی اکانومی کو اتنا بوسٹ ملا ہے کہ اس سے زیادہ اب لوگ وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں لوگ آئے ہیں انہوں نے کمایا شاید اتنا نہیں ہے لیکن یہ اصل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دنیا کے نقشے بنا رہے ہیں اب محمد بن سلمان بھی ایسے ہی کریں تو یہ جو چیزیں آپ کو کرنی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں قطر کے اندر کیوں ورلڈ کپ ہو گیا قطر کے اندر جو ورلڈ کپ تھا اس کو کامیاب بنانے میں یو ای نے بھی کردار ادا کیا سعودی عرب نے بھی کیا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اگر ہم نے گلف کنٹری کے اندر ایک ورلڈ کپ کامیاب کروا لیا تو اس کے بعد پھر ہم اپنے ممالک میں ورلڈ کپ کامیاب کروانے میں بہت جابہ کردار ادا کر سکتے ہیں اور سب نے مل کر کیا اور دیکھ لیں اب اگلا نمبر جا ہے وہ سعودی عرب کا یو ای تو آپ پہلی جانتے ہیں دبائی میں تو کرکٹ ورلڈ کپ بھی ہوتا ہے یعنی وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ صرف امن سے آتی ہیں تو آپ اپنے ملک میں امن جسٹس سے آتا ہے انصاف آپ کا ہے نیتو امن کہاں سے آئے گا کہ ایسی صورتحال میں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں